اچھا اب جبکہ ہم فرنچائزنگ کو entrepreneurship opportunity کے طور پر دیکھ رہے ہیں root of entrepreneurship کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور ایک potential way out ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ جن کا پہلے کاروبار میں اس طرح سے تجربہ نہیں ہے وہ کاروبار کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں وہ entrepreneur بن سکتے ہیں تو چونکہ یہ ایک opportunity ہے اور opportunity ہے تو پھر ہم یہ evaluate کر لیتے ہیں کہ اس form of doing business کے positives کیا ہوتے ہیں اور اس کے negatives کیا ہوتے ہیں جو کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کسی بھی opportunity کو جب ہم evaluate کرتے ہیں تو evaluate کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا cost benefit analysis کرتے ہیں plus جو ہیں وہ اس کے benefits ہوتے ہیں اور cost عام طور پر اس کے ساتھ جو challenges attached ہوتے ہیں جو requirements attached ہوتی ہیں جو negatives attached ہوتے ہیں ان کو اس کی cost بھی کہا جاتا ہے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ franchising کے route سے business کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے plus کیا ہوں گے تو دیکھئے آپ کو یہ سب سے پہلا plus تو یہ ہے کہ آپ کاروبار کی دنیا میں تنہا داخل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اور آپ ایک گمنام unknown کی حصیت سے داخل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ آپ franchising کے اندر جو enter ہو رہے ہیں آپ جو دنیا آپ نے جو business کے دنیا کو join کرنا ہے وہ آپ under the umbrella of an established brand name کریں گے کیونکہ آپ کسی brand کے partners بنیں گے نا جو established firm ہے تو لہٰذا یہ خطرہ کے پتہ نہیں آپ کو acceptability ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو عام طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ franchising کے طریقے سے business کے دنیا میں داخل ہونے کا potential risk نسبتاً کم ہوتا ہے بلکہ کافی کم ہوتا اور اس کو ایک secured mode مانا جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ تمام franchisers جو ہوتے ہیں وہ اپنے franchiseی کو formalized training دیتے ہیں اگر آپ اپنا business خود شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سب کچھ خود ہی سیکھنا پڑے گا جبکہ اگر آپ franchise on کرتے ہیں تو جو franchisers ہے وہ اس بات کا مکمل احتمام کرے گا کہ آپ کی franchise چلے اس کی reason یہ ہے کہ franchise ایک طرح سی partnership relationship ہوتا ہے تو آپ کی progress کے اندر franchisers کی بھی progress ہوتی ہے اگر آپ کی sale بہتر ہوگی تو اس کو بھی تو اس کا benefit مل رہا ہوگا اس لیے franchisers formalized trainings کا احتمام کرتے ہیں اور جس سے آپ کی یہ سمجھ بوجھ بہتر ہوتی ہے کہ آپ نے کاروبار کو کس طرح سے چلانا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کسی حد تک کچھ franchise models کے اندر اگر ضرورت ہو تو financial assistance بھی مل سکتی ہے یا مل جاتی ہے ساروں میں نہیں لیکن financial assistance کی provision ہوتی ہے تیسری چیز یہ ہے کہ proven marketing methods ہوتے ہیں کیونکہ franchisers یعنی آپ یہ دیکھیں نا franchisers اسی کی franchise کوئی لے گا نا اسی کے ساتھ کوئی partnership کرے گا نا جو already track record رکھتا ہے جو already market میں کامیاب ہے تو جب آپ ایک franchise کے ذریعے سے business کے دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ already اس کے جو methods of doing business ہیں وہ بڑے proven ہیں اور وہ successful ہیں لہذا آپ انہی methods کو use کرتے ہیں اور آپ کی بھی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ managerial assistance اگر آپ اپنا business نیا business کر رہے ہیں یعنی میں اس کو نا ہر چیز کو آپ دیکھیں گے کہ نئے business کے ساتھ compare کر کے لے کے چلوں گا اگر آپ نیا business کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو ایک problem ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں management میں فس گئے ہیں کہیں پر آپ کے لئے کوئی problem بن گیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے اس کو حل کرنا بعض اوقات بڑا tricky بھی ہو جاتا ہے اور challenging بھی ہو جاتا ہے لیکن جب آپ franchise میں ہوتے ہیں تو franchiser آپ کے managerial issues کو حل کرنے میں بھی آپ کی assistance آپ کو assistance پرہم کرتا ہے اس کے بعد سب سے اچھی بات یہ ہے کہ franchise کے اندر جو آپ کا startup time ہے وہ بہت کام ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز تو decided ہے requirements کیا ہیں کرنا کیا ہے بنانا کیا ہے تو آپ فوری طور پر یہاں سے franchise on کرتے ہیں وہاں shortest possible time میں آپ اپنے کام کو آگے لے جاتے ہیں اور ایک benefit یہ ہے کہ overall failure rate franchise میں کام ہوتا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے اب پاکستان میں سالہ سال سے ہم franchise کے businesses کو دیکھ رہے ہیں education sector میں بھی telecommunication sector میں بھی اور آپ کا جو foods and beverages ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ franchising کے root سے آنے والے لوگوں کی کامیابی کی جو ratio جو percentage ہے وہ ان سے زیادہ ہے جو بالکل ایک نئے brand کے ساتھ نئے business کو شروع کرتے ہیں اچھا اب یہ تو plus ہو گئے ان کو سامنے رکھئے لیکن ignore نہ کیجئے وہ minus یا negative چیزیں جو franchise کے business کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں اچھا اب اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر franchise اتنے سارے آپ کو benefit دے رہا ہے تو یاد رکھیے گا یہ سستہ business mode نہیں ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اچھی خاصتی investment دینی ہوتی ہے خرچ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو franchise fee ہیں اگر آپ franchise کے ذریعے سے business کریں گے تو آپ کو اپنی earnings میں سے ایک part جو ہے وہ franchise کو دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کی royalties ہیں میں وہی چیز کے آپ کمائیں گے اور sales کے اوپر ایک percentage ان کو دیں گے پھر آپ کی growth restricted ہوتی ہے آپ نے ایک جگہ پر franchise لی restaurant کی لی بہت اچھا چل گیا کمال ہو گیا اب آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو expand کریں یا کسی اور جگہ بھی کھولیں تو آپ یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتے ہیں چونکہ آپ کی growth کے اوپر restriction franchiser نے لگائی ہوئی ہے اور franchiser فیصلہ کرے گا کہ آپ کو next franchise offer کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے پھر اپنے operations کے اندر آپ زیادہ dependent نہیں ہوتے ہیں franchiser بہت actively monitor کر رہا ہوتا ہے وہ بہت actively آپ کو advice بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے معاملات میں کئی جگہوں پر مداخلت کرتا ہے مصبت مداخلت بھی کرتا ہے اور کہیں پر وہ منفی مداخلت بھی کرتا ہے اس کے بعد جو franchiser ہے بناظر طور پر آپ اس کے ساتھ ایک lock-in relationship میں بھی ہوتے ہیں یعنی وہ کئی جگہوں پر sole supplier ہوتا ہے چیزوں کا اور آپ کے پاس کوئی اور option نہیں ہوتی once you are in that relationship اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہر franchise agreement کے اندر ایک termination clause اور renewal clause ہوتی ہے آپ کو دس سال کے لیے franchise ملی ہے دس سال آپ نے بہت اچھا چلا لیا کمال ہو گیا ہے اب یہ franchiser کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو extend کرے یا نہ کرے اگر ورکس کو آپ کو extend نہیں کرتا آپ کی franchise کو terminate کر دیتا ہے کسی وجہ سے بھی کر سکتا ہے تو پھر آپ کہاں جائیں گے آپ پھر zero پہ آ جائیں گے اور آپ کی وہ دس سال کی ساری مینج جو ہے اس کا فائدہ دراصل franchiser کو پہنچ جائے گا اور آپ جو ہیں پھر اپنے لیے کوئی نئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو اگر آپ کو franchising کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو اس راستے سے داخل ہونا ہے entrepreneurship کی دنیا میں business کی دنیا میں تو plus and minus کا بغور مطالعہ کیجئے گا ہنکو برمارہ